الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعرف کرواتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اِنَّا اِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ اَوَّاہُمْ مُنِيبًا ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار تھے نرم دل تھے اور اللہ کی طرف بڑا ہی رجوع کرنے والے تھے ناظرین ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک تیسرا پہلو جسے ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے انابت الاللہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے بڑے ہی برگزیدہ بندے تھے اللہ تعالی کا قرب انہیں حاصل تھا لیکن اس کے باوجود انہیں ہر وقت اس بات کا خدشہ لگا رہتا تھا کہ کہیں اللہ کی جناب میں مجھ سے کوئی کتاہی نہ ہو جائے اور وہ اس کے معاملے میں اللہ تعالی سے ہمیشہ استغفار اور توبہ کرتے رہتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی جہاں اور باتیں ان کے سامنے رکھی وہاں پر ایک بات اپنی قوم کے سامنے یہ کہی کہ میرا اللہ وہ ہے کہ میں جس سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میری خطاؤں کو قیامت کے دن بخش دے گا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے اتنے قریبی ہونے کے باوجود اور اللہ تعالی کے ایک ایک اشارے پر فوراں اس پر عمل کرنے کے باوجود اللہ تعالی کے متی اور فرما بردار ہونے کے باوجود انہیں خدشہ ہے اس بات کا اور امید بھی ہے ساتھ اس بات کی کہ اللہ تعالی میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا قیامت کے دن تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والے تھے توبہ اور استغفار کرنے والے تھے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی بعض دعائیں ذکر فرمائی ہیں ان میں سے ایک دعا ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی ذکر ہوئی ہے اے پروردگار مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے اور حساب کے دن تک قیامت کے دن تک آنے والے جتنے اہل ایمان ہیں یا اللہ سب کو بخش دے تو ناظرین یہ توبہ اور استغفار اللہ کی طرف رجوع کرنا غلطی خطا سرزد ہو رہے کے بعد انسان کو ندامت اور شرمندگی ہو اور اس ندامت اور شرمندگی کی بنیاد پر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اپنے گناہ معاف کروانے کے لئے گناہ بخشوانے کے لئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا شیوہ ہے ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا بھی یہی ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے سو بار استغفار کرتا ہوں اور صحابہ کا یہ بیان ہے رضواللہ علیہ مجمعین کا کہ ہم ایک ایک مجلس میں شمار کیا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام ایک ایک مجلس میں ستر ستر بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے تو ناظرین ہمیں عصوہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں عصوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کا تقاضی یہ ہے ہم بھی ہما وقت استغفار کرتے رہیں جب کبھی ہمیں احساس ہو کہ اللہ کی جناب میں ہم سے کوئی کتاہی ہو گئی ہے کوئی اللہ کی نافرمانی ہم کر بیٹھے ہیں تو فوراں سے پہلے اللہ رب العزت کے حضور معافی مانگیں استغفار کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں توبہ کریں یہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی عصوہ ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت ہمیں یہی سبق دیتی ہے موسیقی 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 موسیقی